اردو ڈسکوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی کومہ میریگل کی ایک ایسی کیفیت کو کہا جاتا ہے جس میں انسان دنیا سے بے نیاز بستر پر لیٹ کر زندگی بسر کرتا ہے اس بیماری کا دورانیاں ہر متاثرہ شخص میں مختلف ہوتا ہے بیشتر کیسز میں یہ امر قدرتی ہوتا ہے جبکہ بعض اوقات کسی حادثے کے پیش نظر بھی انسان اس کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے اس عجیب و غریب کیفیت میں رہنے والے دو انسانوں کی دلچسپ کہانی آج آپ سے شیئر کی جائے گی تاریخ عالم میں کئی ایسے افراد بھی گزرے ہیں جو کہ سالہ سال سے کومہ میں رہے انہی میں ایک ایسا نوجوان بھی ہے جسے قدرت نے بارہ سال اس کیفیت میں رکھا جبکہ ایک ماں ایک خطرناک حادثے کا شکار ہو کر چھے ماہ کومہ میں رہی کومہ سے بیدار ہونے کے بعد اسے ایک بھیانک سچ کا سامنا کرنا پڑا آج کی اس دلچسپ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا جبکہ اس کافلہ زوق میں شامل ہونے والے نئے ساتھیوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے اردو ڈسکوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے نیز چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانے دوستو یہ واقعہ ہے سن 2017 کا مچل پیرسن نامی ایک خاتون جس کی عمر 36 سال بتائی گئی اپنے چار بچوں چودہ سالہ بیٹی ڈیمی پیرسن آٹھ سالہ بیٹے برینڈن سات سالہ بیٹی لیسی اور تین سالہ لیا کے ساتھ رہائش پذیر تھی انگلینڈ کے شہر سال فورڈ میں یہ خاندان نہایت خوشگوار زندگی بسر کر رہا تھا مقامی افراد کے مطابق مچل پیرسن اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور ہر شام انہیں نزدیکی پارک میں کھیل کود کی گھر سے لے جاتی اچانک زندگی نے ایک ایسا موڑ اختیار کیا جس کی روداد ہر کسی کو آبدیدہ کر گی 11 دسمبر 2017 کی شام یہ خاندان ہنسی خوشی رات کو کھانے کے بعد کمروں میں مہوے خواب تھا کہ اچانک ایک دھماکے سے گھر بھر میں آگ بھڑک اٹھی گھر کا تعمیراتی سٹرکشر زیادہ تر لکڑی سے بنا تھا یہی وجہ تھی کہ آگ کے بے رہم شولوں نے آنن فانن پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس وقت یہ خاندان بالائی منزل پر دنیا سے بے خبر سو رہا تھا اس حادثے کے وقت مچل پیرسن اپنے بچوں کے علاوہ دو بالک بھتیجوں کے ساتھ موجود تھی ایک روایت کے مطابق یہ دونوں لڑکے نجلی منزل میں کمروں کے اندر سو رہے تھے اچانک سے بھڑکنے والی آگ اور دھماکے نے ارد گرد کے گھروں کو بھی خبردار کر دیا آگ کے شولے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور میس مچل اپنے چار بچوں سمیت اندر محسور ہو گئی اہلِ علاقہ نے فوراں پولیس اور فائر برگیٹ سے رابطہ کیا فائر فائٹرز نے آتے ہی مستعد انداز سے اپنی کاروائی شروع کی اس دوران نجلی منزل میں موجود لڑکے اپنی مدد آپ کے تحت اس جہنم قدے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تہم جب آگ کی شدت کو وارٹر گن کی مدد سے کم کر کے اوپری منزل تک پہنچایا گیا تو کمرے میں موجود ہر چیز خاکستر ہو چکی تھی معصوم بچوں کے اجسام کافی حد تک جل چکے تھے اور میس مچل بھی بے ہوش ہو چکی تھی وقت ضائع کیے بغیر ان پانچ متاثرہ اشخاص کو قریبی ہسپیٹل روانہ کر دیا گیا اس سے پہلے کہ ہسپتال پہنچا جاتا تین سالہ لیا اور سات سالہ لیسی دم توڑ چکی تھی چودہ سالہ ڈریمی اور آٹھ سالہ برینڈن کی ساسیں بھی بکھر رہی تھی تہم ان کا ٹریٹمنٹ جلد جلد شروع کر دیا گیا اور میس مچل بھی بستر پر بے ہوش پڑی تھی ان کا علاج جاری تھا رشتہ دار اور اہل علاقہ بھی اسپتال میں جمع خیر کی دعا کر رہے تھے لیکن اس افسوسناک واقعے نے ان چار پھول سے بچوں کو لکمیں اجل بنا ڈالا اور چند ہی لموں میں ہنستہ بنستہ خاندان اجڑ گیا میس مچل کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز نے ان کے والد اور بہن کو ایک اور بھیانک حقیقت بتائی کہ میس مچل اس حادثے کے صدمے سے کومہ میں جا چکی ہیں خیر آگ سے جھلس کر موت کا شکار ہونے والی میس مچل کے چار بچوں کو سپوردے خاک کر دیا گیا ادھر ممتہ دنیا سے ناتا توڑے موت کی کشم کشم اسپتال کے بستر پر لیٹی رہی قدرت کی ستم زریفی دیکھئے کہ ماں کو علمی نہیں کہ اس کے لختے جگر اس سے جدا ہو چکے ہیں ستم در ستم یہ کہ میس مچل کو کومہ سے اٹھنے میں چھے ماہ کا عرصہ لگ گیا جیسے ہی ماں بیدار ہوئی شعور کی طاقت پاتے ہی ماں کا پہلا جملہ تھا کہ میرے بچے کہاں ہیں سامنے کھڑے افراد سر جھکائے آنکھوں میں آنسو لیے کچھ کہنے سے کاسر تھے آخر خاموشی کو توڑتے ہوئے میس مچل کے والد نے ایک دردناک قصہ سنایا ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ کیا سما ہوگا اس واقعے کی تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ میس مچل کے گھر لگائی گئی آگ کسی دشمنی کا شاخصانہ تھی وہ تین مجرم بعد میں پگڑے بھی گئے اور انہوں نے اعتراف جرم بھی کیا مگر اب کوئی فائدہ نہ تھا کیا وہ معصوم کلیاں واپس آ سکتی ہیں جنہیں وقت کے بے رحم ہاتھوں نے کچلا تھا کیا وہ ماں ان قاتلوں کو معاف کر سکے گی ناظرین مہترم جب جب انسانیت سوز واقعات نے جنم لیا ہے تب تب قوانین میں ترامیم کی گئی مگر افسوس کی یہ ترامیم صرف دکھاوا ہی رہی ان پر عمل درامت ممکن نہ بنایا جا سکا ایسے ہزاروں واقعات وقت کی دھول مٹی میں دفن ہو چکے ہیں مگر یہاں کوئی پرسانے حال نہیں ملک پاکستان میں بھی آئے روز انسانیت کی حدوں کو پار کیا جاتا ہے غریب محض ایک کھلونا ہے جو کہ طاقتور افراد کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر نچایا جاتا ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں مارٹن پسٹوریوز کی جو کہ ساؤتھ افریقہ میں انیس سو پچھتر کو پیدا ہوا جنوری انیس سو اٹھاسی میں جب اس کی عمر بارہ سال کو پہنچ چکی تھی تو اچانک ایک دن کلاس روم میں بیٹھے اس کے گلے میں درد شروع ہوا ہسپتال لے جانے کے بعد ڈاکٹرز نے معاینہ کیا لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز اس کی بیماری کو نہ سمجھ پائیں یہ کبھی واپس سکول کو نہیں لوٹا دن بدن اس کی صحت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی ادھر طب کے ماہرین اس کیس کو سٹڈی کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے مارٹن کے ساتھ کیا چل رہا ہے اس بات کو جانچنے میں بہت وقت ضائع ہو گیا چند دنوں بعد ہی مارٹن نے اپنے جسم کا کنٹرول کھو دیا اب یہ دماغی ہدایات کے باوجود حرکت کرنے میں ناکام تھا ہر وقت یہ لڑکا نین کسی حالت میں رہتا اس معاملے کے چند روز بعد ہی اس کے والدین کو پتا چلا کہ ان کا معذور بیٹا دماغی توازن بھی کھو بیٹا ہے اور اس کی یاداشت بھی چلی گئی ہے یہ خبر اگرچہ کہ بہت بڑی تھی لیکن مارٹن کے والدین نے اسے حمت و جرت سے سہ لیا دو دنوں کی مسافت کے بعد مارٹن کومہ میں جا پہنچا ناظرین گرامی قدرت نے اس فیملی پر آزمائش کے بعد آزمائش اتارنے کا فیصلہ کر لیا تھا ڈاکٹرز لاکھ کوشش کے بعد بھی اس لڑکے کی بیماری کو سمجھنے سے کاثر تھے ایک دن ڈاکٹرز نے ایک اور صدمہ مارٹن کے والدین پر مسلط کر دیا ان کا کہنا تھا کہ مارٹن بیرونی دنیا سے کٹ کر ایک ہی بستر پر لیٹا نہ جانے کتنے عرصے تک کومے کی کیفیت میں رہے گا اس ناغہانی صورتحال کا سامنا والدین نے کیسے کیا ہوگا آپ دوست بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اس حادثے کے بعد ڈاکٹرز نے مارٹن کو ڈسچارج کر دیا اور والدین سے دعا کی اپیل کرتے ہوئے اسے اس وقت تک گھر لے جانے کا کہا جب تک کہ بیماری کی تشخیص ممکن نہیں ہو جاتی شاید آپ یقین نہ کریں لیکن مارٹن نے دس سال اس کیفیت میں گزارے امید کی شمیں بجھ چکی تھی ڈاکٹرز نے اس انوکھے لڑکے کو لا علاج قرار دے دیا تھا تہم قدرت خداوندی نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا دس سال بعد مارٹن بے ہوشی کی حالت سے باہر آ گیا دو سال کے عرصے میں ہی اس کی یاداش دھیرے دھیرے واپس آ گی اگرچہ کومہ سے باہر آنے کے بعد مارٹن بول نہیں پا رہا تھا تہم اس کے والدین نے سبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا اور ہر ممکن کوشش کرنے کی ٹھان لی وہ ہر لحاظ سے مارٹن کا خیال رکھتے ایک دن لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے مارٹن نے چند سوالات درست کی سے حل کر لیے جسے اس کے والدین دیکھ رہے تھے انہوں نے اسے مقامی انیویسٹری میں ایڈمیشن دلوا دیا اور یوں مارٹن کی زندگی بدلنے لگی وہ بول تو نہیں پاتا تھا لیکن اس نے خود ہی اپنے لیے ایک ایسا سافٹ ویر ڈیزائن کر ڈالا جو کہ اس کی جگہ بولنے کا کام سر انجام دیا کرتا ناظرین اگرامی یہ لیپ ٹاپ ہر وقت مارٹن کے پاس رہتا کسی سے بات چیت کرنا مقصود ہوتی تو مارٹن اس لیپ ٹاپ کو میڈیم بنا کر اپنی بات سمجھاتا گویا اس کی زندگی کے خواب پورے ہونے لگے دوہزار آٹھ میں اس یخص کو اپنی بہن کی ایک فرنڈ پسند آگئی جسے بعد ازاں مارٹن نے شادی بھی کی بطا اور میاں بیوی دونوں نے ایک اچھی زندگی بسر کی میسز مارٹن کا کہنا تھا کہ وہ شادی شدہ زندگی سے خوش ہیں مارٹن نے بھی اپنے خیالات کا اظہار بعض مواقع پر بڑے منفرد انداز میں کیا ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ لائف میں صرف آگے بڑھنے کی خواہش رکھنی چاہیے کیا پتہ کس موڑ کے بعد خوشی آپ کی منتظر ہو ناظرین اگرامی کہا جاتا ہے ہمت و حوصلہ انسان کی ہر منزل کو آسان بنا دیتا ہے آج کی ویڈیو سے یہی سبق حاصل ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈ سیپ پر شیئر کیجئے اور کومیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سر خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی